اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل اور دیری گائے غرید و فروخت فیس بک پیج پر آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی جناب چودری زائد رفیق صاحب موجود ہیں جو کہ ما شاء اللہ دیری فارمنگ اور لائف سٹاک کے شعبے میں کافی زیادہ ایکسپیرنس رکھتے ہیں آج ہم ان سے جانوروں کی آن لائن خرید و فروخت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ جانوروں کی خوراک کے بارے میں بھی ان سے کچھ بات چیت کریں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک یا سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے میں چودری زیادہ رفیق صاحب کو بہت بہت خوش آمدید کیاتا ہوں جی اسلام علیکم چودری زیادہ رفیق بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی والاکم السلام بھائی جن کے آج جاناں ٹھیک تھا گیا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی جی زیادہ بھائی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آج کال آپ کو پتہ ہی ہے کہ آن لائن جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو اس میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ فیس بک پر بھی پوست وغیرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے آن لائن جانور کا سعودہ کیا اور ہم نے پیومنٹ ایڈوانس بھیج دی لیکن اب وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا یا انہوں نے ٹوکن میں کچھ پیومنٹ منگوا لی اب انہوں نے فون بند کر دیا ہے یا اگر جانور آ بھی جائے تو جیسا جانور ہمیں بتایا جاتا ہے ویسا جانور نہیں ہوتا مثال کی طور پر اگر جانور کا دودھ بیس بائیس لیٹر بتایا گیا ہے تو جب گھر لے گے آتے ہیں جانور تو وہ دو چار یا چھے لیٹر سے اوپر نہیں جاتا تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کن چیزوں کا خیال لگنا چاہئے تاکہ اگر کوئی آن لائن جانور خرید رہا ہے تو وہ نقصانات سے محفوظ ہے امران بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ انکم آ جائے انکم کے بہت سارے طریقے ہیں کوئی حلال ہے کوئی حرام ہے تو زیادہ تار لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں میند نہ ہی کرنی پڑے اور میند کے بغیر ہی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے تو اس لیے یہ جو مختلف قسم کی آئی ڈی بنا لیتے ہیں لوگ اور فیک آئی ڈی بنا کر جانور کی تصویح لگا دیتے ہیں تو جو لوگ آن لین جانور لیتے ہیں وہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو وغیرہ تو ان کو جب کوئی اس طرح ویڈیو یا کوئی پکچر نظر آتی ہے تو وہ کوشش کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ جانور ہمیں بساند ہے وہ نیٹ سے لے کے کوئی فیک آیا مطلب جانور کی پکچر لے کے اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ جانور مہت خوبصورت ہے تو اس کے لیے وہ پھر کہتے ہیں جی نمبر اوپر دیا ہوتا ہے وہ کال کرتے ہیں کہ جی ہمیں دوسرا یہ جانور چاہیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے لینا ہے وہ قیمت بھی کم رکھ لیتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں جی ہمیں بیس ہزار بیانہ پہ جو جانور آپ کا ہو گیا باقی پیمنٹ جب جانور آپ کے پاس آئے گا یا آپ کے پاس پہنچے گا تو باقی پیسے دے دینا تو بیس ہزار وہ مگوا لیتے ہیں پھر وہ نمبر بند کر دیتے ہیں تو اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل بہت سارے دوستوں کی مجھے کالے بھی آئیں اور کافی سارے دوستوں نے اس مسئلے کے لیے رابطہ کیا تو اس میں ایک سب سے پہلی چیز جو ہے دھوکھے سے بچنے کے لیے آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے جو ایڈ دیکھا ہے وہ ایڈ ایک اتھینٹک چیز ہے اس کے اوپر اس کا آئیڈی کارڈ اس کا مکمل جو اڈریس ہے وہ پورا دیا ہوا ہے دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ جو ایڈ چال رہا ہے یہ کس کامپنی کا ہے کس بندے کا ہے آیا کہ یہ بندہ مارگیڈ میں ہے یا یہ جو بندہ ویڈیو لگا رہا ہے یا یہ جو تصویریں پکچریں اپلوڈ کر رہا ہے یہ بندے کا پہلے کیا ریکارڈ ہے تو یہ چیزیں آپ تھوڑی سے دیکھیں اور کچھ وقت پانچ ماہ چھے ماہ ساتھ ماہ اس کی ویڈیو پکچریں دیکھیں کہ واقعی یہ بندہ کام کرتا ہے یا ویسے ہی پکچریں لگا کے یہ لوگوں کو بیواکو پنا رہا ہے اور لوگوں سے پیسے ہتھیا رہا ہے تو یہ چیز نوڈ کرنے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو ایک میں ایڈ دیکھ رہا تھا کہ وہ کافی سارے میں نے بھی فیس بک پر ایڈ دیکھے ہیں کہ جانوروں پر شیئر آپ کو دیں گے آپ زمین آپ دے دیں گے شیئر آپ دیں گے جانور ہم ڈالیں گے آپ کو یہ پیسے ملیں گے یہ بھی ایک فراد والا کام ہے کوئی جانور نہیں دیتا کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے ایسا کہ آپ کو جانور دے آپ کے جگہ پر شیئر بنائے پھر جانور دے پھر آپ کو پیسے بھی دے یہ صرف پیسے اتھیانے کے چکر ہوتے ہیں سارے تو ان چیزوں سے بجھنا چاہیے دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جانور کیسے خریدنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور کی نویت جو ہے اس کو دیکھیں کہ واقعی جو 20 لٹر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چلوں 18-17 لٹر تک تو یہ دینے کی پیسے رکھتا ہے یا نہیں اس کا ہوانہ دیکھیں اور اس کی سید وغیرہ دیکھیں اس کی نسل کو چیک کریں کیونکہ دودھ جو ہے وہ نسلوں سے نکلتا ہے اور ہوانے سے آتا ہے اور ہوانے سے مطلب دودھ کا پتہ چل جاتا ہے تو اس طرح یہ چیزیں تھوڑی سی نوٹ کرنے جائیے کہ ایسے ہی تو آپ ٹھیک ہے کچھ لوگوں اعتبار پر بھی جانور لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ سوچ کو استعمال نہ کریں آپ اپنی سوچ کو مکمل استعمال کریں اور دیکھیں کہ یار یہ جو جانور میں لے رہا ہوں اس کا ہوانہ ٹھیک ہے اس کے تھان ٹھیک ہے اس کی سید ٹھیک ہے واقعی ہے چلو وہ بیس لیٹر بتا رہا ہے تو پندرہ سولہ ستارہ لیٹر تو دے گی نا یہ تو نہیں کہ بھی مطلب بیس لیٹر دودھ بتایا ہے اور وہ پانچ لیٹر یا چار لیٹر دے یہ آپ کو خود بھی دیکھنا پڑتا ہے میں تو ظاہر ہے جانور سیل کرنا ہے میں نے تو اپنے جانور کی تریف بھی کرنی ہے کہ یہ تو پچیس لیٹر دے رہا ہے دودھ یہ چالیس لیٹر دے گا یہ ٹھتیس لیٹر دے گا لیکن کچھ آپ نے بھی جانوروں کی ویڈیو یا ایڈ دیکھتے ہیں وہاں پر جا کر چیک کر لیں آپ کو آپ کو دیکھنے ہیں ابھی جب آپ کسی جگہ پر جائیں گے تو آٹھ سے دس زار پندرہ زار خرچ ہوگا آپ کا تو آپ کو جانور کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اگر آپ فرد کریں چار لاکھ کا جانور لے لیتے ہیں اور اس کا دودھ پانچ لیٹر سے اوپر نہیں جاتا تو وہ دیکھیں آپ کے پاس آکے پھر آپ سے کوئی واپس بھی نہیں لے گا اور نہ ہی پھر وہ آپ کا جو جانور ہے وہ کوئی مطلب اس کو اکچینڈ کر کے دے گا تو وہ پھر آپ کے گلے پڑ جاتا ہے چار لاکھ اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خود جائیں دس سے پندرہ بیس زار خرچ کریں تاکہ آپ چار لاکھ کا جو آپ کا نقصان ہے اس سے بچ جائیں آپ جانور کو دیکھنے جا کے اس کی چوائی کرنے دو ٹائم تسلی سے یا اس طرح کرنے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جیسے ویڈیو میں بھی چوائی ہو جاتی ہے آپ تین ٹائم کی چوائی ہے صبح کا ٹائم اس کے ساتھ مقرر کریں چھ بھائی چوائی کریں شام کو پھر چھ بھائی چوائی کریں صبح کو پھر چھ بھائی چوائی بیشک آپ ویٹس اپ پر کروا لیں تو اس سے بھی آپ کی تسلیح ہو جائے گی کہ تین ٹائم میں نے چوائی کر لیا اور اس کا دودھ چلو بیس لیٹر وہ بتا رہا ہے بیس نہیں تو سولہ ستارہ ٹارہ لیٹر تو ہے نا تو دو چار لیٹر کا تو بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر بیس لیٹر بتایا ہے اور پانچ لیٹر نکلا تو پندرہ لیٹر دودھ پھر وہ تو برداشت نہیں ہوتا پھر تو وہ سمجھے آپ کو نقصان ہے جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ بھی دودھ کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کم از کم کتنی ملکنگ کپیسٹی والی گائے لینی چاہیے اور اسی طرح کتنی ملکنگ کپیسٹی والی بھینس ہونی چاہیے یعنی جانور کا کم از کم دودھ کتنا ہونا چاہیے جو کہ ان کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے بائی جن جو گائے ہیں وہ تو ایک تو کم از کم جو دودھ ہے پندرہ لیٹر سے تو اوپر ہی ہونا چاہیے میں گائی کا دور ہے تو پندرہ لیٹر سے جو کم والی گائے ہوگی وہ آپ کو خرچہ خود آپ کو اس کا اٹھانا پڑے گا وہ آپ کو کچھ نہیں دے گی اور جو بینس ہے وہ کم از کم بارہ لیٹر تک تو دودھ اس کا ہونا چاہیے کیونکہ بینس ایک تو قیمت تو اس کی کافی زیادہ ہے آج کل جیسے منگائی کا دور ہے اور منگائی میں بینسوں کے ریڈ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں تو بینس کی کم از کم جو ملکنگ ہے وہ بارہ لیٹر ہونی چاہیے بارہ لیٹر سے کم والی بینس آپ کو نقصان دے گی کیونکہ اس نے چارہ زیادہ کھانا ہے اور اس نے دودھ جو ہے وہ کم دینا ہے تو اس کی نسبت جو گائے ہیں اس کی قیمت بھی بینس سے تقریباً کم ہوتی ہے تو اور اس کی کم قیمت کے حساب سے دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے تو پندرہ لیٹر تک تو ہونا چاہیے گائے کا دودھ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جانوروں کی خوراک پر اٹھنے والے اخراجات کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے تاکہ فارمر کو زیادہ سے زیادہ بچت ہو اور وہ اپنے جانوروں کو اچھے طریقے سے پال بھی سکے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکل یہ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے جانوروں میں وہ سب سے خوراک ہوتی ہے خوراک سے ہی آپ دودھ لے سکتے ہیں اور خوراک سے ہی آپ جانوروں کو تیار کر سکتے ہیں اور خوراک سے ہی اس سے اچھی ملکنگ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو اچھا تیار کر کے اچھا سیل بھی کر سکتے ہیں تو خوراگ میں سب سے بہترین جو گزار میں نے جو میرے ایکسپیزنس کے مطابق ہے جو جانوروں کو جو اسٹریلین فریزن کراس میں جو جانور ہیں آپ اس کے لیے سائلیج استعمال کریں سائلیج ایک تو سب سے چیز دیکھیں کہ توری کا ریٹ ایک ہزار رپے ہے من کا اور سائلیج جس میں مکئی بھی مکس ہے اور ساری چیزیں موکشر بھی ہوتے ہیں اس میں اور فروٹین بھی اور اس میں دانا بھی اس کے اندر ہوتا ہے بندے کا بھی کردار اس نے ادا کرنا ہے اور جانور کی خوراگ کا بھی اس نے کردار ادا کرنا ہے اور اس نے جو ہے جانور کو بڑوتری کی طرف لے کے جانا ہے تو جو یہ جو سائلیج ہے یہ بہترین ادا ہے آپ کو اگر آپ سائلیج استعمال کر رہے ہیں سائلیج کا ریٹ تقریبا سات سو رپے ہے اور توری کا ایک ہزار رپے توری بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر نہ وہ جانوروں کو طاقت دیتی ہے وہ ایک بھوسہ ہے وہ کوئی پیدا نہیں ہے تو اگر سائلیج دیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بندہ آپ اگر تین کلو جانور کو دے رہے ہیں تو اگر سائلیج استعمال کریں گے تو آپ کو بندہ ایک کلو دینا پڑے گا اور توری اور دوسرا گریم چارہ یا نیلہ چارہ یا سبز چارہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر توری کے ساتھ مکس کر کے دیں گے تو سبز چارے کے اوگاؤ پارر بھی آپ کا خرچ آئے گا اور تقریبا میرے خیال میں پہلے تو چار سو روپے من تھا مہنگائی میں میرا خیال چھ سو روپے من تک وہ بھی ہو گیا ہے سبز چارہ تو اگر سبز چارہ چھ سو روپے من اور ہزار پہ توری کا من لے گے تو یہ سولہ سو روپے میں آپ ایک جانور کی خوراک مطلب دو تین جانوروں کی خوراک تیار کر رہے ہیں تو اگر وہی آپ سائلیج استعمال کریں تو سات سو روپے میں آپ تین چار جانوروں کی خوراک تیار کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا توری کے ساتھ اور سبز چارہ کے ساتھ آپ کا بندے کا خرچہ بھی ہے سائلیج کے ساتھ آپ کا بندے کا خرچہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے میری جو ریکمنٹیجن ہے اور میری ایکسپینس کے مطابق اور بہت سارے فارمر کے ساتھ گپ شب بھی ہوتی ہے اور بہت سارے فارمر جو ہیں میرے دوست ہیں وہ یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ سائلیج بہتری نکزہ ہے سائلیج یہ استعمال کروانا چاہیے جانوروں کو جی بھائی جی اور سائلیج کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ بہنسوں کو سائلیج کھلانے کے بعد کچھ تھوڑے بہت مسئلے مسائل آنے لگتے ہیں مثال کے طور پر ان کے ہوانے اور تھنوں کے کچھ مسئلے مسائل آنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے میدے میں تضابیت کا کچھ مسئلہ بنتا ہے تو اس حوالے سے کیا یہ بات درست ہے اور اگر اس طرح کے کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کا حل کس طرح ممکن ہے سائلیج جو ہوتا ہے پہلی بات تو سائلیج یہی ہے کہ گرم ہوتا ہے تو گرمیوں میں اگر سٹیلین فریزن گائے جو ہیں وہ گرمی زیادہ کرتی ہے وہ سائلیج مرداش کر سکتی ہے تو بینس کیوں نہیں کر سکتی بینس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کا سائل افیکٹ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے بینسوں کو بچپن سے سدھ چارے پہ اور توری پہ لگایا ہوا ہے جب ان کو سائلیج پہ لے کے آتے ہیں تو وہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ تک اچھے طریقے سے کھاتی نہیں ہے میرے اپنے گر کی بینسیں جن کو میں نے سائلیج پہ پہلے لگایا بڑی مشکل سے وہ شروع کیا انہوں نے لیکن جب وہ سائلیج کھانا شروع ہوگی تو پھر وہ ڈونڈ دی تھی کہ وہ ہمیں سائلیج کیوں نہیں دے رہے ہمیں سبھ چارے کیوں دے رہے تو یہ آپ آنے اپنے جانور کو اس کے اوپر لگانا ہے باقی اس کا کوئی سائل فیکٹ نہیں ہے سائل فیکٹ سائلیج کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی اچھی خراق ہے چھلیاں چھلیوں کا جو دانہ ہے مکعی کا دانہ اس کے اندر ہے اور جو مکعی جو ہم عام روٹین میں بھی سبھ چارے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے اس کو صرف دبا کے اور کچھ دن راک کے چالیس دن راک کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ خوشک چارہ ہو جاتا ہے اور وہ سبھ چارے کا کام بھی ادا کرتا ہے اور خوشک چارے کا بھی کرتا ہے تو اس لیے بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کھلانا چاہیے یہ ضروری ہے ہاں وہ ایک تو تضابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جب ہم دیکھیں ہم بھی آٹا کھا رہے ہوتے ہیں گندم کا اور جب ہم مکعی کا آٹا شروع کریں گے تو ہمارے میدے بھی یہ ایک دفعہ مسئلہ بنے گا وہ سٹارٹنگ بھی ہوتا ہے لیکن بعد میں جب وہ ایسٹ ہو جاتے ہیں جارور تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا پھر وہ بلکل بہترین طریقے سے کھاتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ چھوٹا موٹا تو بن جاتا ہے وہ تو عام روٹین میں چارے میں بھی بن سکتا ہے تو اگر بن بھی جائے ویسے توکسن کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے لیکن آپ توکسن بائنڈر پالڈر ملتے ہیں وہ اتنے کوئی بہنگے بھی نہیں ہوتے تو وقتاں فوقتاں ضرور ہی نہیں کہ ہر ٹائم وقتاں مہینے میں ایک دفعہ جانور کو یا پانی میں یا اسی سائے کے اوپر ڈال کے ٹھلا دے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تنوں کا مسئلہ نہیں بنتا اب آپ نے جانوروں کو نامک وغیرہ اور دوسری اجزاء اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے تو یہ چیزیں دیتے رہیں تاکہ جانور آپ کا بلکل غزہ کو اچھے طریقے سے حضم کرتا رہے باقی میدے کا مسئلہ سیلج سے نہیں بنتا خوراک کے چینج ہونے سے ایک دفعہ تھوڑا سا ایشو بنتا جیسے ہم ایک پنڈی سے مطلب لاہور ہیں تو لاہور کا پانی اور ہے اور پنڈی کا پانی اور ہے تو اس طرح یہ خوراک کا چینج ہوتا ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ چکا ہے جانوروں کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی خوراک وغیرہ کھل ونڈا ہاتھ چیز مہنگی ہو چکی ہے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ موجودہ صورتحال میں دودھ کا کم از کم ریٹ کتنا ہونا چاہیے جس سے کہ ایک فارمر اپنے تمام اخراجات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے اپنے جانوروں کی خوراک بھی نکال سکتا ہے اور اسے بھی کچھ بچت ہو سکتی ہے تو دودھ کا کم از کم ریٹ کتنا ہونا چاہیے آپ کے اندازے کے مطابق دودھ کا ریٹ تو میرے خیال میں ڈالر کے ساتھ ہی چلنا چاہیے جیسے ڈالر کا ریٹ شہر ہے تو پھر ہی تقریبا پٹرول کے ساتھ ڈیزل کے ساتھ ہی دودھ کا ریٹ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہماری روز مردہ زندگی کا ایسا ہے جیسے ہمیں گاڑیوں کے لیے پٹرول کے ضرورت ہے ہمیں دودھ کی بھی اسی طرح ضرورت ہے ڈیلی ہر گھر میں دس کلو آٹھ کلو دودھ استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اور دودھ کے بغیر تو گزارہ نہیں ہوتا ہے تو یہ اس سے دودھ مہنگا ہونے سے صرف فارمر کو ہی فیدہ نہیں ہے جو نینے والے ان کو بھی نقصان ہے نا کہ دیکھیں مہنگا دودھ وہ بھی تو نہیں نافور کر سکتے لیکن اس حساب سے دیکھیں تو جو جانوروں کے بندے ہیں اور خوراک ہیں وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے تو اس حساب سے اگر ایک سو بیس رپے دودھ ہے تو یہ قیمت کم ہے کیونکہ ایک سو داس پندرہ رپے کیلو تو ونڈہ ہو گیا ہے ایک سو داس رپے تک تقریباً ونڈے کا ریٹ ہے اور سائلہ ہی بھی تقریباً مطلب آپ دیکھیں تو اس حساب سے کافی مہنگا ہو گیا ہے پہلے تین سو رپے منتھ اب ساتھ سو تک ہویا ہے اور اسی طرح توری کا ریٹ بھی ہے تھل بھی پانچ ہزار تک پہنچ گیا ہے تو یہ ساری چیزیں نوڈ کرتے ہوئے دودھ کا ریٹ تقریباً دو سو پلس ہونا چاہیے اور اس میں کوئی مہنگائی والا مسئلہ ہی ہے اگر تین سو رپے ہو دودھ تو پھر مہنگا ہے اگر دو سو رپے تک ہے تو وہ بلکل ٹھیک اس کی ریشو ہے دو سو رپے ریٹ ہونا چاہیے دودھ کا جس سے فارمر کو بھی فیدہ ہو اور لینے والے کو بھی نقصان نہ ہو وہ بھی آسانی سے جو دودھ لے سکے جی میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور آج کا پروگرام جو ہے وہ یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جل ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بہت بہت شکریہ زائد بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ